بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ٹیک آوٹ یور جنرل سائنس بوکس آف کلاس فورت اینڈ اوپن پیج نمبر فورٹی ٹو اوپن پیج نمبر فورٹی ٹو تیوڈیوی آر گئنگ تو سٹارٹ یونٹ نمبر فائف انوارمنٹس اینڈ فوڈ چین ماحول انوارمنٹ ماحول کو کہتے ہیں فوڈ چین یہ ایک چین ہوتا ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح اینیملز جو ہے پلانٹس جو ہے وہ آر لیونگ ٹنگز آپس میں ایک دوسری پر ڈیپینڈنٹ ہے کس طرح ڈیپینڈنٹ ہے میرز کہ ہمیں انرجی چاہیے وہ انرجی ہمیں پور سے ملتی ہے تو یہ انرجی اینیملز تو اینیملز اور پلانٹس تو اینیملز پاس ہوتی ہے اس کو فوڈ چین ایک چین بنتا ہے اس کو فوڈ چین کہتے ہیں اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے فوڈ چین کے بارے میں انورمنٹ کے بارے میں آپ لوگ پچھلے پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ لیونگ ٹنگز کے سیوند کیرکٹوریسٹرکس ہے کہ وہ گروہ کرتے ہیں ریپروڈکشن ان میں ہوتی ہے ان کی گروہ ہوتی ہے موفمنٹ ہوتی ہے وہ فوڈ لیتے ہیں ان کی سنسیٹیب ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسری پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اینیملز اور یہ جو لیونگ ٹنگز ہے اپنے انورمنٹ کے ساتھ ان کا اپنا ایک انٹریکشن ہوتا ہے اس انٹریکشن جب یہ لیونگ ٹنگز اپنے انورمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایکو سسٹم بناتے ہیں اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں تو اس سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے فوڈ چین ہے تو ہمیں پتا ہے کہ فوڈ چین کی فور من پارٹس ہے سن ہے پروڈیوسرز پروڈیوسرز جو پیدا کرنے والے ہیں جو بنانے والے ہیں کنزیومرز جو کانے والے ہیں اور ڈیکمپوزرز جو ڈیکمپوز کرنے والے ہیں ہمیں کس طرح اپنے انورمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہوا پانی اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے گرمیش کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارا انورمنٹ ہے ہمارا اور اس میں بھی ہم فوڈ چین کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح ایک دوسری پر ڈیپینٹ کرتے ہیں اور پلانٹس میک دیرون فوڈ اور انیمال سکین اور انیمال سکین وہ ڈیپینٹ کرتے ہیں پلانٹس کھاتے ہیں اور دوسری انیمال سکاتے ہیں تو ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انورمنٹ سے what is انورمنٹ انورمنٹ ماحول اردو میں اس کو ماحول کہتے ہیں ماحول کیا ہے ہماری اردگرد ہر ایک چیز ہماری انورمنٹ ہے کلیر جو بھی ہے میں آپ گھر میں ہے آپ کے اردگرد جو کچھ بھی ہے سکول میں ہے راستے پر ہے تو یہ ہمارا انورمنٹ ہے ہمیں انورمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس میں جتنے لیونگ تنگز ہیں ان کا بھی بہت کیر کرنا چاہیے انورمنٹ جو لیونگ تنگز ہمارے جو جاندار چیز ہیں ان کا انورمنٹ جو ہے وہ ارت ہے ارت میں وارٹر بھی ہے ائر بھی ہے منرلز بھی ہے یہ سب کچھ پایا جاتا ہے so look at انورمنٹ your انورمنٹ is everything that is around you wherever you happen to be کہتے ہیں کہ آپ کا انورمنٹ کیا ہے آپ کی اردگرد جو کچھ بھی ہے چاہیے آپ جہاں پر بھی ہو آپ کی اردگرد جو ہے وہ آپ کا ماحول ہے your house آپ کا گھر your school the roads the playing fields the shops the people the city you live in and the air you breathe with all form part of your انورمنٹ آپ کا گھر آپ کا school آپ کی اردگرد جتنے لوگ ہیں جو راہ سڑکی ہیں جو کلنے کی کل کی میدانی ہیں جو دکانی ہیں یہ ساری ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ ساری ہمارے اردگرد ماحول ہمارا ماحول ہے یہ ماحول بناتا ہے یہ ہمارے ماحول کا ایک حصہ ہے ہم جو سانس لیتے ہیں یہ سب ہمارے انورمنٹ کا ایک حصہ ہے اگر بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو جو ماحول ہے وہ تمام جو جاندار مخلوق کے کریچرز میں مخلوق ان کا انورمنٹ زمین ہے ہر ایک جاندار چیز کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے پلانٹس کا اپنا انورمنٹ ہے انیمن کا اپنا انورمنٹ ہوتا ہے انیمن کا اپنا ہوتا ہے ہمیں ان سب کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنے انورمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہمارے ان کے جتنے جاندار چیزیں ہیں جتنے نون لیونگ تنگس ہیں جیسے کہ روشنی ہوا پانی اور مٹی ہم ان سب کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ہم انورمنٹ کو پلوٹ کریں گے اس کو آلودہ کریں گے تو یہ ہمارے لئے بہت ڈینجرس ہوگا جس دیکھیں ان اگزامپل اگر ائر ائر کو پلوٹ کیا جائے مین اس کو گندہ کیا جائے آلودہ کیا جائے جس طرح کہ آج کل فیکٹری سے انڈسٹری سے جو سموک وغیرہ جو سموک وغیرہ ائر میں جاتا ہے اور یا گاڑیوں سے جو دھوہ نکلتا ہے تو یہ ہمارے انورمنٹ کو پلوٹ کرتا ہے مین آلودہ بناتا ہے اور یہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو جو پلوشن ہے وہ ہمارے بوڈی میں انٹر ہوتا ہے مختلف قسم کی بیماریاں اس سے پیلتی رہتی ہیں اب یہ جو ہے لائٹ ہے تو سن لائٹ زمین پر پڑتی ہے اور ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پلانٹس سن لائٹ کو یوز کرتے ہیں اس سے فوڈ بناتے ہیں اور انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے ہمارے بوڈی کیلئے ہمیں گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمیں سن لائٹ سے ملتی ہے سن لائٹ زمین پر آنے سے پہلے ایک لیئر سے گزرتی ہے یہاں پہ ایٹموسفیر میں ایک لیئر ہے جس کو اوزون کے ہاں جاتا ہے تو اوزون کیا کرتا ہے جو ہامفل ریز ہے سن لائٹ کے اس کو روپ اس کو زمین تک آنے نہیں دیتا ایک پروٹیکٹیف لیئر ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اوزون کے الٹرا وائلٹ ریز سے کیونکہ اگر وہ ریز انسان پر پڑے تو اس سے ڈائریکٹ سکن کینسر کاؤز ہوتی ہے کلیئر اگر ہم پولوشن اس طرح پلائیں گے انوارمنٹ کو پلوٹ کریں گے تو اس سے اوزون لیئر ایفیکٹ ہو رہا ہے اوزون لیئر میں ہولز ڈیڈکٹ ہوئے ہیں تو جب ہولز ڈیڈکٹ ہوئے ہیں اس میں کی سن لائٹ پر ڈائریکٹ پڑیں گی تو اس لئے ہمیں اپنے انوارمنٹ کا اپنے ارد گرد کے ماحول کا بہت خیال رکھنا چاہیے اب وارٹر ہے پانی آپ لوگ دیکھیں دریاؤں میں ہم لوگ گند پینکتے ہیں کتنا وارٹر کو گندہ بنا دیتے ہیں گند پینکتے ہیں تو اگر اس کو یوس کریں گے پھر گندے پانی کو یوس کریں گے اور صاف پانی پروائیڈ نہیں ہوگا تو وٹ 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 ہیپن دیفرن ڈیسیزز تو اس لئے ہمیں جتنے لیونگ تنگز ہیں اپنے ماحول میں ہمارے انوارمنٹ میں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے ساتھ میں جو نون لیونگ تنگز ہیں ان کا بھی بہت کیر کرنا چاہیے اور پلانیٹ آرٹ ہیز بیلینز آف لیونگ تنگز آن ایٹ ہمارے زمین پر جو پلانیٹ ہے چیزیں پائے جاتی ہیں the living things can live because the earth has the things necessary for life یہاں پر اس لئے living things survive کر سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ زندگی کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہوتی ہے وہ ساری کی ساری زمین پر موجود ہے ون بلین آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے ون بلین کتنے کے براہ پر ہوتا ہے ایک ایرپ کے وارٹر اب ہم پڑھیں گے جو ہمارے انوارمنٹ کے جدنے things ہیں ہمارے انوارمنٹ میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے first of all we are going to start water without water there would be no life on earth living things need water humans and animals need water to help them digest food پانی کے بغیر زمین پر کوئی زندگی نہیں ہوتی اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی بھی زندگی زمین پر نہیں ہوتی there will be یہاں پر کوئی بھی living thing نہ ہوتا کیونکہ living things کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو جانوروں کو food digest کرنے کی لئے ان کے جو body function different systems ہے ہر ایک کو water کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ body کی سارے functions اچھی طرح سے ہو سکے اگر ان کو water نہیں ملیں گے تو وہ properly work نہیں کریں گے the chemical changes in the body can only take place if there is water ہمارے body جو metabolic process ہوتے ہیں جتنی chemical changes ہوتے ہیں تو metabolic process mean breakdown of food وغیرہ ہوتے ہیں تو ان سب کو water کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر water نہ ملے تو پھر کوئی body کا function اچھی طرح نہیں ہوگا plants need water to help them to grow and to produce food پھنی پھنی دیں تو خشک ہو جاتا ہے اور پھنٹ کو water کی ضرورت گروہ کیلئے بھی ضروری ہے اور اہم process اس سے plants اپنے لئے food پرپیئر کرتے ہیں تو food بنانی کیلئے plants کو water کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر water نہ ہو تو یہ پھر food نہیں بنے گا یہ بھی جس sunlight carbon dioxide water اور chlorophyll یہ food پھر 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 ہوتی ہے life originated in water the first living forms and microscopic single cell organism زندگی شروع ہی مطلب water جو first living thing تھا وہ microscopic and single cell organism تھا تو سمجھا گئے آپ لوگ کہ water ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے ہمیں water کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں کم سے کم پانی کو یوز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بعد جتنے ہمیں اپنے اگلی نسلوں کیلئے water کو بچا کے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس طرح یوز کریں گے تو پھر پانی جو کم پڑ جائے ساف پانی پھر پروائیڈ نہیں ہوگا سمجھا رہی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ we must take care of non living things in our environment اب پیش نمبر 43 کی طرف دیکھیں discuss and answer talk about these questions and then not down answers in your own words where can humans get water from آپ لوگ اس کا answer اپنے پاس نوٹ کر لے کہ ہمیں زمین کے اندر پانی ملتا ہے what type of water do we need to drink ہمیں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے پینے پیور واتر کی ساف واتر کی ضرورت ہوتی ہے which types of water are not suitable for drinking why کس قسم پانی کا استعمال ہمارے لیے نہیں پینا چاہیے اور کیوں اس قسم جیس انٹر ہوں گے اور وہ میکرو ارگینزم بوری میں انٹر ہوں گے اور اس سے مختلف بیماریاں پیلے گی اور لوگ بیمار ہو جائیں گے air the air surrounding اب ہم air کے بارے میں پڑھیں گے air is also part of our environment ہماری ارد گرد ہوا air کیا ہے it is a mixture of gases اس میں nitrogen oxygen carbon مختلف gases پائے جاتے ہیں اس میں دو main gases oxygen ہم use کرتے ہیں سانس لینے کیلئے carbon dioxide ہماری باڈی سے ایکس ہیل ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد جتنا ہوا زمین کے ارد گرد جتنی بھی ہوا ہے اس میں مختلف gases پائے جاتی ہیں ایک ایک gases oxygen اس میں ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم oxygen کرتے ہیں اور پلانٹس جو ہیں کہ سانس لیں گے تو ان کی لیوز میں آپ لوگ اور سے دیکھیں دور سٹوٹ سے آپ کو نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی پورز ہیں اور اس کو stromata کہتے ہے stromata کی طرح وہ oxygen enter کرتے ہیں جب رسپیریشن کا پروسس ہوتا ہے ان میں all living things need oxygen to get energy from their food تمام جاندار چیزوں کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کی بریکڈ کی لیے oxygen بہت ضروری ہوتا ہے oxygen burns the food to produce energy this energy is used for growth and to repair damaged parts oxygen کیا کرتا ہے یہ دیمیج پارٹ ہے خدا نہ خاص سے زخم لگ جائے کوئی بھوڑی پارٹ ڈیمیج ہو تو اس کی repair میں ہم انرجی use کرتے ہیں you breathe out carbon dioxide it is another important case you will learn more about this latter you breathe out carbon dioxide we جب سانس لیتے ہیں oxygen اندر کرتے ہیں carbon dioxide نکالتے ہیں carbon plant photosynthesis process carbon dioxide use for food بنان لیے اس لیے کہتے ہیں یہ ایک important case ہم نکالتے ہیں plants inhale کرتے ہیں photosynthesis کے دوران oxygen exhale دیتے ہیں produce کرتے ہیں اور ہم سانس لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح plants اور animals س دوسری پر ڈیپین 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 ڈیو 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 اکسیجن بھی زہری لہ سکتا ہے اگر بھی اور بالکل خالص اکسیجن ہم اندر کریں گے تو اسے انسان کی ڈیت ہو سکتی ہم مار سکتے ہیں concept چیک کی طرف دیکھیں fill in the blanks all living things need oxygen to get ڈیش from their food energy ہم پتا ہے کہ energy اکسیجن چاہیے ہوتا ہے تاکہ food ڈیو 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 یہاں تک آپ لوگ ان دونوں ڈیو پینسل سے فیل کر لیں اور ہم